بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ کلاس نائنٹ ہے فزیکس کلاس نائنٹ کی فزیکس چیپٹر نمبر ون اور چیپٹر نمبر ون کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیزیکل کوانٹی اینڈ میرمنٹس یہی چیپٹر کا نام ہے اور سب کچھ اس پورے چیپٹر کے اندر ہم فیزیکل کوانٹی کے بارے میں اور میرمنٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے ہمارا سب سے پہلا اس چیپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس برانچیز آف فزیکس کہ فزیکس کی برانچیز کیا ہوتی ہیں فزیکس کی برانچیز جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ فزیکس کی جتنی بھی برانچیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کس کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے مکینکس مکینکس کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کہ کسی بھی اوبجیکٹ کی حرکت کیسی ہے یہ حرکت جو پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر اس حرکت کے دوسری چیزوں پہ اثر کیا ہے تو مکینکس کے اندر ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی جو ہے وہ حرکت کیوں کر رہی ہے اس کے حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو اس کی حرکت کرنے کے دوسری چیزوں کے اوپر ہے افیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کس کے اندر ہے مکینکس کے اندر جو کہ فزکس کی ایک برانچ ہے نیکس ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس ہیٹ ہیٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ نام سے ہی لگ رہا ہے ہیٹ ڈیلز ویدہ نیچر آف ہیٹ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ کی نیچر کیا ہے فطرت کیا ہے کہ ہیٹ کیا کرتی ہے بھئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے اگر ہیٹ مسلسل کسی چیز کو دی جائے تو وہ جل بھی سکتی ہے ہیٹ سے ہمیں انرجی بھی ملتی ہے یہ ہم سارے ڈسکس کرتے ہیں موڈ آف ٹرانسفر موڈ ہوتا ہے طریقہ کار ٹرانسفر ہوتا ہے منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہیٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیسے ہوتی ہے جیسے دیکھیں ایک بار لیں اس کا ہافی سا ہم ہیٹ کر دیں ٹھیک ہے کچھ دیر بعد دیکھیں گے تو پوری بار جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی ٹھیک ہے اینڈ افیکٹ آف ہیٹ اور ہیٹ کے دوسروں پہ اثر کیا ہے اثر وہی بات کہ اگر ہم کسی چیز کو ہم سلسل ہیٹ دیتے رہیں گے اسے انرجی بھی ملے گی اگر مزید ہیٹ دیں گے تو وہ چیزیں جل بھی سکتی ہے یہ ہے فزکس کی برانچ ہیٹ ٹھیک ہے کہ ہیٹ کے اندر ہم ایک تو ہیٹ کی نیچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں دوسرا ہم ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے اور تیسرا افیکٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں نیکس ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس ساؤنڈ یہ بھی فزکس کی ایک برانچ ہے اس کے اندر ایک تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ساؤنڈ کے فزکس کیا ہے کہ ساؤنڈ کی شکل کیا ہے کہ ساؤنڈ دکھنے میں کیسی ہوتی ہے مطلب جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے موں سے کچھ ویوز نکلتی ہیں اب ہر بندے کی وہ ویوز ڈیفرنٹ جو ہے وہ شکل کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ شکل کی ہونے کی وجہ سے ہر بندے کی جو ویوز ہے وہ آواز بھی کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں دوسرا دیر پروڈکشن پروپرٹیز اینڈ اپلیکیشن اور یہ ساؤنڈ پیدا کیسے ہوتی ہے آپ کا پتہ جب بھی کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہے تو کیا پیدا ہوتی ہے ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اینڈ اپلیکیشن اور اس کی اس ساؤنڈ کے کام کیا ہے ساؤنڈ کا ایک کام تو یہ ہے کہ ہم آواز کو ایک جہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے نیکس ڈیفنیشن ہے ہمارے پاس ہے لائٹ لائٹ میں کیا کرتے ہیں it is a study of physical aspect of light کہ لائٹ دکھنے میں کیسی ہے کہ ہم یہ study کرتے ہیں white ہے green ہے blue ہے کس کلر کیا آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ ڈیفرنٹ کلر کی ہوتی ہے its property اس کی خصوصیات کیا ہیں working کس کام آتی ہیں use of optical instrument اور اسی optical instrument میں بھی use کیا جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کے لئے بھی لائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو branches of physics کے اندر ایک ہمارے پاس definition ہے light لائٹ کیا ہے ایک تو ہم لائٹ کے اندر لائٹ physics کی برانچ کے اندر ہم یہ study کرتے ہیں کہ لائٹ کی شکل کیسی ہے اس کی property کیسی ہے اور اس کی working کیا ہے اور اس کی optical instrument کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے لائٹ کی definition تو بچو آج ہم نے چار definition کو discuss کیا ہے برانچیز of physics کی number one ہم نے discuss کیا ہے mechanics کو اس کے اندر ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ کسی بھی object کی حرکت کیا ہے یہ discuss کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حرکت کی اور تیسرا اس کے effect کیا ہے next ہم نے discuss کیا heat کہ heat کی nature کیا ہے یہ discuss کرتے ہیں heat transfer کیسے ہوتی ہے اور اس کے effect کیا ہے number three definition کے اندر ہم نے sound کو discuss کیا کہ sound کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے اور اس کی application کس کام آتی ہے ٹھیک ہے four پہ ہم نے discuss کیا light it is a study of physical aspect of light یہ ساری ہم نے detail میں discuss کر لی ہے کہ light کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک تو light کی شکل دیکھتے ہیں کیسی ہے دوسرا اس کی working دیکھتے ہیں اور property دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو next بچے دیکھیں third september ہے دن ہے third day یہ آپ لوگ کلاس ورک ہے mechanics کی definition آپ نے class ورک میں لکھنی ہے heat کی definition لکھنی ہے یہ آپ لوگ کا class ورک ہے اور یہ آپ لوگ لکھنی اسے لرن بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے اور دو definition آپ نے لکھنی ہے اسے بھی اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے total آپ نے 4 definition لرن کرنی ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے بچو اب next topic جو ہے وہ ہم next video میں discuss کریں اللہ حافظ